آہ دنیا اے پردیش کے قوم لئی مرے کوئی کوئی دنیاوں نا دنیاں دلنا کر دیئے گیڑے دیش بدلے قوم بدلے ترم بدلے لیکی بدلے سچ بدلے پارستار بدلے گربانیوں کر دیئے ایسا دیش بدلے سچ بدلے قربانیاں کتنا بے جدو پندرہ گرس تنیسو سنکالی نو دیش ازاد ہویا سن کانگرس دی سرکار نے کتوہا دیتا وہ کتوہا ایسی کہ سکھ جرین پیشا نے سوری قوم نو جرین پیشا قرار دے دیتا گیا پنجاب دا گورنر سی اس ورے چندو لال پر ویدی ہندوستان دا گرے منتری سی سردار پٹیل دی پرائم منسٹر سی پندت جوار لال لے اے جدو ایک چٹھیاں گنیا او سوالے کانگرس دیتی کمیشنر لگیو ایسی سردار کپور سکھ آئی سی ایسی ایس انہیں جدو سرکل پڑیا ہے سرکار تھا اوپین دے پر میں نہیں سنگا ایرا مطلب ہے میں نہیں جرین پیشا انہیں آکھیا تو آئی لہا پیدی چیاری قوم نے پچاسی پرسنٹ کربانیے دکھنا ہون دیش میں ازاد کراؤں لئی اے ایساں کا دیش بدلے جو سکی پچھوکے اپنی کرمداری مقصان کروا لیا انہیں کانوں صاحب اسی چھٹ آئے پنجا صاحب اسی چھٹ آئے لہور دیرہ صاحب اسی چھٹ آئے ایسیاں کھے جدو ہندوستان مجھ گئے لوگ ساڑے گلہ چھٹ آئے پھلا دیا ہر کاؤں گئے تو ایساں کی دے پرگانی آگئے نہیں ایساں نے اے اگو سلا ملیا جرین پیشا قرار دے گتا گیا سردار کبور سنگھ نے جتو تھوڑی کی جرت بکھائی اوہ سب چارے نے جو کو جو تھی سزا پلکنی پہی انہیں گی اپنی ہی ہوئی گوشت کا ہے شاچی شاہی ساڑے پیاردہ بھی تو شاپی نہیں سکتی کہ ناکو بھیج سکتا ہے وہ دو تھی پابندی ہے کیوں کہ ہوتے ہوتے دانگرس اور پندت رہنگیاں پر چکتے ساڑ سکتا ہوتے نہ لکھنا میں اور ایسے کنیڈا میں چھٹ آئے کتاب پر سکتے گے شاپی لیٹو دنگاستے اپنی زبانی کانگرسی لیٹرہ نے انیس سو انتی بچے قرار پیتا سی کہ جدو دیش ازاد ہو جائے گا بولی دیا ہرکے سوبے منہ دنگے جانگے دو آئی رب دی سارے سوبے جتے بعد دیگرے ترن بائی ترن منہ دے چلے جا رہے سن پر جدو پنجابی سوبے کی کل کلی حیراخن کی بے لوگ سرکا پرست ہیں ساڑے متھے سرکا پرستی بڑھ دیتی گئی شرے آم چوٹ بولیا دیا انہیں پندہ کے جا جا کے حریدان انچکیا آکے اور تسی ہندی بولو اور تسی مردم شمالی کے کام جات پر کے ویکھو جنہ چوٹ پنجاب در کے بولیا دیا نے توبہ انہیں مچاریاں کی پتا سیجئے در جتی سادے سے آج جلند جلندر کے دو چن اخبار نے ملاب پرکار کے ہند سمجھا وہ اخبار اردو میں چکر دے لیں کاروچے پنجابی بول دے لیں تو جو انہیں پوچھو کہیں گے کہ ہماری زبان ہندی ہے حریدان انہیں واکھر قانون مربع ملنگے بولی ہندی لکھاؤ انہیں مچاریاں کہیں کہ ساڑی زبان ہندی ہے نگروں جسے نیام بہدہ مربع بی نہیں سیجب پہ جیا اینا چوٹ دنے را کے نا کیکا ساڑے سے نمی شہر آریہ کارجزاک پروفیسر پہ مڈیاں نہ کھے کرے گھل بات اندیٹ کریا کرو ایسے پنجابی صوبہ نہ بندے اور ایک دن قدرت رب دی خوطے شنان کر لگا اور پنڈے لنو سابن لایا جب پیر چل گیا جک کر ہم خوزے بیچے پرے زمیدار حال پہ وہ دے سکھے کہاں تھے دی مونڈے واجہں مار ارے ہلنٹن کم کرنٹن کنٹن آئے چنند کھنٹن کونے مگر پڑا اور جکانون کی پڑا بھی کی توڑ کر لیاں بوڑ دیاں جب آیاں جوٹے پھر خوز ہیں جاؤں یا کھے او مدیو پنجابی بولو مونڈیاں آکے آرکا أنا سایے اوہ سارے دعوڑے آئے میں نے کہا 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 کہاں کا خیر ہی رکھا چاہی ہے۔ ایک کو چوار پرداری بولی نہیں لکھن گیا اوراں سے مائی بولی کیا کہا 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 ہندکی وہاں ہندکی لوگ بولی نہیں، اندھی ہندکو بھی کوئی بولی نہیں جاتے کو بانے ایک اندکھا پناہ گاندی چوبیا دانسان بیردہا سی، پایمنٹا چیٹا نے ریا پنجابی سوبہ لینڈ لینڈ سانو انیس سو پچپنجاج مور کیا لونوں پیا پھر انیس سو ستھ بچ مور کیا لونوں پیا سنت فتر سنگو برت رکھنے پیا اے جیف پنجابی سوبہ دیکھا اس والے ہندوستان دا گرہ منتری سے گلداری لال ننگا گرہ منتری کا وہ گرہ چمبریا سے ساڑے دیشنوں انہیں لے کے کلم دی چھوڑی پنجاب نوں قتل کر دیتا پنجابی بول دے لاکے مار کر دیتا ہے چنڈی گھر تھو لیا اپنے والوں ایک لنگڑا لولا سوبہ پیش پیتا دیا آخن جی یہ نکی جی سوبی ہے باقی سوبے بناتے ہیں جسانو نکی جی سوبی دیتی ایسے با سانو پھر بھی فخر ہے پھر یہ سوبی نے سارے ہندوستان نوں انائی دیتا روٹی دیتی انہیں وہ بھی گل کب دی رہی جدو پاکستان نے جنگ لگا سابے فوج میں نے دیشتی رکھیا کیسی انہیں وہ بھی گل کبھی انہیں چاہی کوئی طریقہ دے فوجان کو انہیں بھی گھنٹی کھا دیو چکھے سکھرے گھر پہ اسی توڑ دیو کوئی سکھرے گھر نہ روے ایک پردیسہ بھی کر دیتی انہیں ڈیر پرسند سنگو سجے سجے ملکلی یہ تھوڑے دن ہوئے نے فوجی کوئی کرکان نہیں رکھ سکتا شروع منی گردو اور اپکر بندہ کمیتی پردان جتے گا اور گردان سنگوڑے نے پردان منتری نوں گرام منتری نوں کی سینس منسٹر نوں چپنا لے کے پروٹیسٹ کیتا ہے کہ انگریدوں میں راج مچسادی کرکان کے فوجی کرکان نہیں لگی دیشنو بانجر بنان لائی ساتھو پانی دریانوں دکھویا جا رہے ہیں کسے دو ہاتھ میں ملدان کسے دو ہاتھ میں ملدان کسے دو دانتے دائے سبرنی تھوٹرام آئے موسیقی 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 جو بڑیاں بڑیاں مانگا جا رہے ہیں وہ تو تشیہ جانتے ہیں کہ پنجابی راج کا نی چنڈی گھر پنجاب نو نے پنجابی بول دیلا کہ پنجاب نو ملن انٹرنیشنل قانون ہے جس سوپے بچوں جو دریالنگ دے نے سب دو پہلے پانی ہوتے وہ سوپے با حق بن دا ہے سابی سرکار نے سوپے نال جمنا دا پانی جو سارا ہی دیر کا حریان ہے جیسا اقراض کی جاتے ہیں کہ پنجاب نال کوئی کنکشن ہی نہیں یہ جا کہ رابی کے بیاس کے نال حریانے کا کوئی کنکشن نہیں گھر رہے ہیں جو پنجاب کو اوپے دے دیتا ہے کہ پانی پنجاب کے حریانہ لگتے نال بچوں راج ستانوں میں حصہ دیو ہار گل بچ پنجاب نال تکا کیکا جا رہے ہیں تو سنگھو میں نے ویسے افسوس ہے کوئی تکسمن کراپے گنڈا کر دے نا تو کوئی سادے سنگھ بھی خبار نہیں پڑ دے کہنے یہ سگلتا پلے کہا جی کی لینہ ہے خالص کان کو میں تو خالص کان کو یہ لینہ ہے نند پور ساید دے مکہ اور نند پور ساید دے مکہر کی جیرے یہ ڈالے نا خالصہ بھی دے بول دالے نہیں بڑیئے نن چوب دیئے جسو ہر گنڈا اپنا بول بالا چود ہے کنون اسٹ کہیں جیرے سادہ بول بالا ہوئے جن کا پارٹی کہیں جیرے سادہ بول بالا ہوئے کوئی اسی کہیں جیرے سادہ بول بالا ہوئے کانگرس نے کہوں دیئے سادہ بول بالا ہوئے دوستو یہ دب جکلہ سب تکا جانا سنگ جائے لاتو سے انہوں دوستو کھن کے بندال آسام پری پورا آندھرہ درناکتہ ہندوستان دے اتھاں سوپین آباد چک لئیے کہ ایک اندر کو لینے حق نہیں چاہیے ادکار سوٹیان انہیں نے کہی دے اور میں امریکہ دے پانچھے میں نہیں رہا ہوں میں حیران رہ گیا ہوں وہ بنجا سٹیٹان انہیں ادکار سٹیٹان دیتے ہیں وہی کیندر کمزور نہیں ہویا جسو دلی کا کیندر کینے کمزور ہو گیا تھا اجیدہ پندر کا نا نہیں بدل سکت دیو تھے جو پندر کا نا ہوگا نے چوتھیان بھارا اجیدہ دلیا جیے چوتھیان بھارا نا چندہ نہیں پندر کا نا بدل دیو تو پنجاب سرکار فرد دلی نوں لے دیئے یہ تندہ نا بدل ہو اجیدہ دے مرضیوں پہ بدل نہ نہیں تو کہندے جی چوتھیان بھاری تھی مجھان بھارا نہیں رکھنا نا چوتھیان بھارا رکھنا اور در معلوم جی بڑے تندے گئے نے پتہان بھارا رونا بھارا چوتھیان بھارا کتھیان بھارا دلیاں بھارا وہ تندہ دے نا تک نہیں بدل سکتے دسو کی طاقت ہے سوبیاں کھول اج ہندوستان دے کن سوبے جاد اٹھے نے پہ ایمر جنسی بھی خالصے نے اٹیل کیتی سی انہی مہینے خالصے نے مورچہ لائے اور مورچہ جھتیا پہ ہون بھی ہندوستان بھی واد دور سنگاں بھی آخرتی ہے اور در کشمیر بھی جاد اٹھے ہے ادھر مدرات بھی اتری پہارت بھی بنگران بھی مد پہارت بھی ادھر واد دور سنگاں بھی ہاں کھائی ہے مورچہ چل رہے ہیں ادھر پورے سال ہو گئے جسے شاہر نے ٹھیک آکھے پیدا کیتا خالصہ ہاتھے یا پکا رہے ہیں موسیقی 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 خوشک جیسی کیونکہ یہ اتحاس بھی لڑی چال دی ہوگئے تو پھر شنگتہ ذرا جلکستی نال جڑیاں رہے لیاں میں پر گلاب بڑیاں ضروری سی کرنوالیاں میں اور کوادے سنوالیاں میں ساڑیاں کئیان پہنانوں ساڑے کئیان پرانانوں میں پدا ہی نہیں کہ مورچہ کیوں لائے ہے ایڈیوکیشن کیوں چل رہی ہے ساڑے ملکی پکے ہوئے میں ایک گلابی دسموالیاں سی باتی لیاں گلابیر ہمیں اپنے اموالی سمیں ہمیں کر دے رہنا ہے اور یہ پر جان کرنا دل دماد انتے ہیں بڑے چردے شالک آ رہے ہیں تائم نہیں آتیا دیں دیں میں اس کو اگے جاما موسیقی 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 موسیقی